پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر تو ہے لیکن پاکستان میں رہنے کینا اب ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے مودی نے اپنے عوام کو فسیلیٹ ایڈ کی ہے انہوں نے وہ گاڑی بنائی ہے ساڑھے تین لاکھ روپے میں جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت تیتیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور اس نے یہ وعدہ کہا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے یہ میری عوام کے لیے ہیں وہ اپنی عوام کو فسیلیٹ ایڈ کرتے ہیں ابھی دیکھ رہا ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا ہم ابھی زمین پہ بھی چلنے کے قابل نہیں ہیں ٹائم میں بھارت کو سوپر پاور دیکھ رہے ہیں بلکل میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ کہیں زیادہ اوپر چلا جائے گا ہماری سوچ سے بھی باہر نکل جائے گا ابھی تو وہ چاند پہ چلا گیا ہے تو ہمارے لوگوں نے مزاق کی ہاتھ تک اس کو لیا ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا چاند پہ چلا گیا ہے اگر اس نے چاند سے ہمارے ملک کے اوپر گندی نگاہ ڈالی تو ہم آنکھیں نوچ لیں گے تو یہ ایک جوکنگ بات ہوتی ہے یہ کہنا زمین اتنی تنگ کر دیا کہ اب انہیں چاند پہ جانا پڑا ہے دیکھیں چاند پہ جانا پڑا ہے انہوں نے اپنے لیے ایک اور خلا پیدا کی گئے انہوں نے زمین پہ رہے کے سارے کوئی دکھا دیا ہے اب وہ اگلے جہان کی باتیں کرنا شروع کر گئے ہیں انہوں نے اگلے جہان میں اپنے آپ کو منوانا ہے دوسرے ملکوں میں انہوں نے اپنے آپ کو انٹرڈویس پروا دیا ہے دوسرے ملک آج ان کی باتیں کرتے ہیں اگر ان کی باتیں کرتے ہیں تو وہ تعریف کی حد سے باتیں کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں دیکھیں جو ٹیکنالوجی اب ان کے پاس آگی ہے میرے خیال میں پاکستان سے وہ پچاس سال آگے چاہتے ہیں پہلے الیکٹرک کار کا بہت زیادہ بھوم آیا بھارت میں ٹاٹا نے بہت زیادہ بنائی لیکن اب وہ اس سے بھی ایک نیکس ٹیپ آگے جو ہے وہ نکل گیا ہے پہلے پیٹرول میں انہوں نے مکسنگ کی ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ایتھانول کی اب ہنڈر پرسنٹ ایتھانول کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کار کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی کیا کہنا چاہیں گے اس اچیومنٹ کے اوپر بھارت کی دیکھیں جی پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر تو ہے لیکن پاکستان میں رہنے کینا اب ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ہم جو اب وہ ہوا لے رہے ہیں باہر کے ملکوں کا تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ ہم ان کو کبھی بھی ٹیچ نہیں کر سکتے ہیں ہماری حکومت میں یا ہماری عوام میں وہ شعور ہی نہیں ہیں کہ وہ ہماری عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکے ٹھیک ہے مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے یقین کریں وہاں دیکھ کے لوگوں کا شعور کو دیکھ کے بڑا فخر ہوتا ہے جو کلچر ہمارا ہونا تھا وہ ان لوگوں نے ایڈاپٹ کیا ہوا ابھی بھارت جانے کا اتفاق ہوا ہے بھارت جانے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن چونکہ وہ ہمارا نیبر کنٹری ہے اس لئے اس کی جتنی بھی ہوناو ہے وہ ساری معلومات تو رہتی ہے ابھی دیکھنا ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا ہم لوگ ابھی ہم ابھی لوگ جو آنا وہ زمین پہ بھی چلنے کے قابل نہیں ہیں ہم جیس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ ہماری الیکٹرک سپلائی آپ دیکھ لیں تو وہ اتنا مہنگا یونٹ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ لوگ افورڈ ویلٹی سے باہر ہو گیا ہوا ہے خود کچھیاں کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے خود کچھیاں کر رہے ہیں ایک ملتان کا آدمی ہے وہ کارپینٹر تھا مزدور بندہ تھا تو اس کا بائیس ازار پہ پچھلے مینے کا بل آیا اس نے اپنی بائیس سیل کر کے تو اس نے وہ جناب جی نے اپنا بل آدھا کر دیا نیکس منت اس کو اس منت میں اگست میں اس کو چھبیس دار کا بل پیرا آ گیا اب اس کے پاس سیل اوڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس نے سوسائٹ کر لیا اسی طرح ہمارے دوسرے جو نورڈن ایریاز ہیں وہاں پہ چار بچوں کو اس کے باپ نے خود اپنے ہاتھ سے فائر مارا ہے اور خود اس نے خود کچھ ہی کی ہے اب یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سوچنے کا علمیہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو تھپڑ نہیں مار سکتے اور کتنا اس بندے کا حوصلہ ہوگا یا کتنا اس بندے کے اوپر جو ذہن نہیں دباؤ ہوگا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو فائر مارا ہے چھوٹے چھوٹے مسئول بچے دے اس کے چار سال سات سال پانچ سال کے تو ان کو خود فائر مارنے کے بعد پھر اس نے خود کو سوسائٹ کیا سر ایتھان نول پہ تو خیر ہم بعد میں چلائیں گے اپنی گاڑیاں ابھی آلٹو جو ہماری کنٹری کے اندر چل رہی ہے اس کی پرائی سسٹم تھرٹی فائف لیک مطلب ہو گئی ہے وہی گاڑی جو ہے بھارت میں لانچ کی گئی ہے سے زیادہ فیچرز کے ساتھ سوہ تین لاکھ روپے میں کہاں پینتیس لاکھ اور کہاں سوہ تین لاکھ روپے بلکل ایسا یہ ہے مودی نے اپنے عوام کو پسیلیڈیڈ کی ہے انہوں نے وہ گاڑی بنائی ہے ساڑھے تین لاکھ روپے میں جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت تیتیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور اس نے یہ واہ دکھا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لئے نہیں ہے یہ میری عوام کے لئے ہیں وہ اپنی عوام کو فسیلیڈیڈ کرتے ہیں ہمارے حکمران جتنے ہم عوام ایسی ہیں ماشاءاللہ کوئی پی ٹی آئی کو گالیاں دیتا ہے کوئی نونلی کو گالیاں دیتا ہے کوئی کافلی کو گالیاں دیتا ہے مطلب اتفاق تو آئی تک کبھی بھی کسی کا نہیں ہوگا یہ سارے لوگ اگر مل کے بیٹھ کے اتفاق کر لیں تو میرے خیال میں ہمارا ملک دنیا کا بےمثال ملک بن گیا سر ٹرول کرنے میں ہم سب سے آگئے ہیں اگر دنیا میں آبادی کی بات کی جائے تو چوتھی بڑی کنٹری ہیں جو سب سے زیادہ اس ٹائم آبادی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اگر بات کی جائے چندریان تھری مون مشن کی آپ نے بات کی ایک الگ ہی سوچ دیکھی جاتی ہے پاکستانیوں کی زید صاحب کا آپ کو بتاؤ گا زید حمد صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ایسا تو کوئی چاند کا مشن ہوا ہی نہیں میرے تک تو جو ویڈیو آئی ہے وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے بنائی گئی ہے اور کیا میسیج انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ میسیج گیا ہے کہ ایسا کوئی چاند کا ایک سو پچیس کنٹریز جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی جو پولیٹیشنز ہیں وہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ بیسیکلی ویڈیو بنائی گئی ہے دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے ہمارے حکمرانوں کا اب یہ ایک موٹو بن گیا ہو ہے کہ جیسے وہ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مجھے بلی نہیں پکڑ دھکے گی اب ہم اپنی نیکلی جنسی کو یا اپنی جو قابلیت ہم لوگوں میں نہیں ہیں اس کو چھپانے کے لیے کہ انڈیا کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور آم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں تو وہ یہی اسی طرح کے بیان دیں گے ابھی ہمارے ماشاءاللہ جو نگران وزیراعظم آئے ہوئے انواراللہ کاکر صاحب تو ان سے صحابی نے کہا کہ جی بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ ملک چھوڑ کے باہر کے ملک میں جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جانے دیں بھئی کیوں نہیں فرق پڑتا آپ کے ملک کے اندر ہر بندے جس نے رہنا ہے وہ یا تو اپنے بچوں کو قتل کرے گا یا وہ بے غیرتی کی روٹی کما کے کائے گا یا وہ چوری ڈاکیں مارے گا تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے آپ نے نرندر موڈی کا ذکر کیا تھا ابھی تھوڑی در پہلے بحیثیت پاکستانی اگر انڈویجولی طور پر آپ کی سوچ جاننا چاہوں آپ کی کیا سوچ ہے نرندر موڈی کو لے کے آپ لیڈر مانتے ہونے جی دیکھیں اس میں جو لیڈر شپ ہوتی ہے نا چونکہ وہ ہمارے ایک مخالف دیش میں ہیں لیکن انہوں نے جو بھی قدم اٹھائے ہیں اس نے اپنی عوام کے لیے اٹھائے ہیں اور میرے خیال میں جتنا اس نے اپنے ملک کو اپنی کنٹری کو وہ ساتھ بنگلہ دیش کو بھی وہ سیناب جو میڈم ہیں وہاں کی جو وزیریات ہیں ان کو ساتھ لے کے ہمارے پاکستان کا وہ حصہ تھا بنگلہ دیش جو بعد میں اداد ہوا ہے آج وہ ہم سے زیادہ اوپر ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی سیاستدان بیوروکریٹس ہیں وہ سارے مخلص ہیں وہ کام کرنا جاتے ہیں اپنی عوام کے لیے ان کو اس ملک کو ازاد کروانے کی قربانیوں کا پتہ ہے اس پاکستان کے اندر کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کے خاندان نے قربانیاں دیئے پاکستان ازاد کرنے کے لیے ازادی جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ ان سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دیئے ہیں جنہوں نے اپنی ماں بہنوں کی بیٹیاں اپنے آنکھوں کے سامنے لٹتی ہوئی دیکھیں ہیں جنہوں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو گلے دبا کے مار دیا ہے اس لیے مار دیا ہے کہ ان کے شعور کی وجہ تھے کہیں ہمارے سارے لوگ پکڑے نہ جائیں وہ جس طرح مائیگریڈ کر کے پاکستان میں آئے تھے یہ وہ ان لوگوں سے پوچھیں آج وہ لوگ خون کی آنصور ہوتے ہیں کہ کاش یہ بطن ہم ازاد کرواتے ہی نہ کیا لگ رہا ہے کتنے سال مزید پاکستان کو لگیں گے اگر ایتھانول کی بات کی جائے کہ ایتھانول پر گاڑیاں چلانے کے لیے ہیں ابھی مزید کتنے سال اور درکار ہیں پاکستان کو بھارت تک موچنے کے لیے ہیں دیکھیں آپ ایتھانول کی بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں بہت بڑا ٹائلنٹ ہے ابھی جب آولنگر سیاد سے ایک لڑکے نے گاڑی بنائی ہے جو کسی بھی پاور کے اوپر نہیں چلتی ہے اس نے گاڑی کے اوپر فری اوکاست ہے دو سو کلومیٹر کی رینج ہے اس کی گاڑی کے دو سو کلومیٹر تک وہ گاڑی چلے گی اس نے گاڑی کے اوپر ایک سولر پلیٹ لگائی ہوئی ہے اب جب وہ دن میں چار رہی ہے تو وہ سولر پلیٹ کے ساتھ وہ خود کو جنرنیٹ کر رہی ہے وہ پاور بیلڈ ہو رہی ہے اور وہ چار رہی ہے جب شام ہو جاتی ہے تو اس کا وقت سورج کی روشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے سولر سسٹم نہیں چلے گا اب اس بندے نے ٹیکنیک کیا کیے اس نے آگے ایک فین لگایا اب اس کے ساتھ وہ ائر کے ساتھ پاور پیدا کر رہا ہے اب رات کو بھی وہ گاڑی چلا رہا ہے اس کے اوپر کوئی خرجہ نہیں ہے اب اگر ہماری حکومت پاکستان اس بندے کے ساتھ تعاون کرے تو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن جیو پہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص ہے تھا جو پانی سے گاڑی چلانا بتا رہا تھا میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے پانی سے ایک بندے نے گاڑی چلانے کا تجربہ بنا کے دیا کامیاب بھی ہوا ہے لیکن اس بندے کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ بھارت میں اگر کوئی ہو تو امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے وہ چیز پوری قوم میں بھی آ جاتی ہے ہمارے بندے ہی غائب ہو جاتا ہے دیکھیں اس بندے کو سپورٹ دینی تھی حکومت پاکستان نے جبکہ میرے خیال میں حکومت پاکستان اس کو سپورٹ نہیں دی جو گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں اب ان کو لاؤس ہو رہا تھا پاکستان میں بہت بڑا ہے اب ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس بندے کو غائب کرنے میں یا اس کو آوٹ آف کنٹری بھی دینے کے لیے انہوں نے کوئی اپنی ایفٹ کی ہو لیکن سر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ڈرامے بازی بھی ہو سکتی ہے کوئی کہ پوری دنیا میں جو ٹیکنالوجی نہیں گئی پانی سے چلانے والی اگر وہ اس بندے نے بنا بھی لی تھی تو کوئی اور کنٹری لے لیتا اس سے دیکھیں سوچنے کو تو کوئی بھی سوچ لیتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایٹم بپ بنانے کے لیے عبدالقدیر خاص جسائنز دانے ہمارے انہوں نے بہت بڑا لاشٹ ٹیم کا میں نے اس کا ایک جس پہ آپ کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کچھ شرمندگی پھیل ہوئی ہو یا آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس نے جو بات کی نا تو وہ میرے دل کو بڑی لگی جا کے اس نے کہا کہ میں نے پاکستانی عوام کے لیے جو چیز کی تھی نا وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھے یہ پاکستانی جو سائنس دان ہے عظیم سائنس دان وہ یہ پاکستانی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھیں نا ایک پاکستان ایک ایمیج ایک پریزیڈنٹ گزریں ڈاکٹر عبدالکلام انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ بھی بنایا اور مطلب آفٹر ڈیتھ کس طریقے سے ان کا مطلب جو آخری رسومات تھیں یہاں پہ تو کوئی شریک بھی نہیں ہوا دیکھیں جی یہاں پہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت امران خان صاحب کی قومت تھی اور وہ ان کے نماز جنادہ میں شامل نہیں ہوئے تھے اور یہ سب سے بڑا ایک علمیہ ہے سوچنے کے لیے ہمارے لیے ہم سب کے لیے کہ ایسا بڑا سائنس دہان پاکستان کا تو شہر دنیا میں بہت فیمز تھا لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اس بندے نے اپنی جو زندگی لاس ٹیمپ پر گزاری ہے تو اس کے پاس اپنے عراج کروانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیکھے گیا ہم اپنے ہیروز کا یہ حال کرتے ہیں اپنے ہیروز کو ہم نے جو نا وہ گمنامی کی زندگی دیئے آج بھی اس کی قبر آپ دیکھیں گے تو بیران پڑی ہوگی جبکہ دوسرے ملکوں میں اگر کسی سیانس دان نے ایسا کو کام کیا ہے تو اس کو گوڈ آف آنر دے کے انہوں نے اس کو تمگہ اجورت اور صدارتی امتیاز سے انہوں نے نماز ہے تو پاکستان کے اندر یہ چیز میں کہتا ہوں کہ ہماری عوام کو اور ہمارے دکٹر عبدالکلام تھے انہوں نے مطلب جو ہے جو یہ عبدالاسلام تھے انہوں نے سپار کو ادارہ بنائے تھا پاکستان کے اندر سپیس کا اور ادارہ بھی بھارت سے پہلے بنایا نو سال پہلے پاکستان میں وہ ادارہ بنائے ابھی تک ہم صرف دو سیٹلیٹس جو ہے وہ چائنہ کی مدد سے سپیس میں بھیج چکے ہیں لیکن وہی بھارت ساڑھے چار سو سیٹلیٹس جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ سپیس میں بھیج چکا ہے اور برازیل یورپ اور پتہ نہیں کتنی کنٹریوں کو سپورٹ کر رہے ہیں سپیس پروگرام کے اندر جو نو سال بعد بنایا ہم نے نو سال پہلے بنایا لیکن ہم ہمارا پتا ہی نہیں کسی کو پتا ہی نہیں ادھر کسی کو پتا ہی نہیں کہ اس پارکوں نام کا کوئی دارہ بھی ہے پاکستان میں جی بلکل عوام میں اویرنس نہیں ہے یہ چیزیں ساری سوشل میڈیا ہمیں انٹرڈیوز کرواتا ہے تو بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں دو جنگیں ہوئیں گے تو انڈیا نے بھی جنگیں لڑی ہیں بلکہ پاکستان سے لڑکے اس نے چائنا کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ملک ہم سے ایک دن بعد میں اداد ہوا تھا اگر پاکستان قائد جیسے لیڈر نہیں تھے اگر ان کے پاس ان کا وہ تھا ایک کانگرس میں جو ان کا راجو گاندی تھا تو وہ میرے خیال میں کہیں زیادہ ہمارے پاس اچھے رہنماء لیڈر گودھ رہے ہیں تو جب تک ہم لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو یہ پاکستان کا حال ہے سے ہی لاسٹ کسٹن آپ سے کروں گا کیا یہ ٹیکنولوجی بھارت سے اب ہمیں لے لینی چاہیے جو ایتھنول جو کارز ہیں اب وہاں پہ چلیں گی تو کیا وہ چیز اگر پاکستان میں بھی آ جائے یا آنے دیں گے پاکستان میں سبزیاں تو ایسے آنی نہیں دیکھیں نہ ہماری عوام چاہے گی کیونکہ جتنا مواد بتایا جاتا ہے نا دیش ملک کے لیے تو میرے خیال میں نہ انڈیا چاہے گا کہ کبھی پاکستان ترقی کرے اور نہ انڈیا کے ہمارے سیاستدان چاہیں گے کہ ہم ایسا کوئی پروگرام ہم ان کے ساتھ لانچ کریں ہاں اگر اپنی پاکستانی عوام کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں بہت اچھا ٹائلنڈ ہے کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل میں دیکھیں جب تک ان کی آپس کی لڑائی جھگڑا جنگ قتم نہیں ہوتی تب تک پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے ملکل میرے خیال میں انڈیا جو ہے نا وہ کہیں زیادہ اوپر چلا جائے گا ہماری سوچ سے بھی باہر نکل جائے گا ابھی تو وہ چاند پہ چلا گیا ہے تو ہمارے لوگوں نے مزاق کی ہاتھ تک اس کو لیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا چاند پہ چلا گیا ہے اگر اس نے چاند سے ہمارے ملک کے اوپر گندی نگاہ ڈالی تو ہم آنکھیں نوچ لیں گے تو یہ ایک جوکنگ بات ہوتی ہے یہ کہنا زمین اتنی تنگ کر دیا کہ اب انہیں چاند پہ جانا پڑا ہے دیکھیں چاند پہ جانا پڑا ہے انہوں نے اپنے لئے ایک اور خلا پیدا کی گئے انہوں نے زمین پہ رہے کہ سارا کوئی دکھا دیا ہے اب وہ اگلے جہان کی باتیں کرنا شروع کر گئے ہیں انہوں نے اگلے جہان میں اپنے آپ کو منوانا ہے دوسرے ملکوں میں انہوں نے اپنے آپ کو انٹرڈویس کروا دیا ہے دوسرے ملک آج ان کی باتیں کرتے ہیں اگر ان کی باتیں کرتے ہیں تو وہ تعریف کی حد سے باتیں کرتے ہیں